ہمارے صرف ایکسکلیوزیو باتچیت کرنے کے لیے میاں الطاف صاحب ہیں ابھی تک جو ہے وہ نو پرسنٹ کا ووٹ ٹرن آؤٹ ہوا ہے اور کئی ساری پولٹیکل جماعتوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا ہے تو ہم میاں صاحب سے باتچیت کریں گے میاں صاحب ابھی تک کا جو ووٹ ٹرن آؤٹ وہ اپروزمیٹلی نو پرسنٹ ہے انتناک پارلیمنٹ سیٹ کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ نہیں یہ اچھا ٹرن آؤٹ ہے یہی پارلیمنٹ کے الیکشنوں میں ایسے ہی اتنا ہی پرسنٹیج آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تک یہ جو پرسنٹیج آپ بتا رہے ہیں یہ کافی بہتر ہے اور میاں صاحب کچھ پولٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ورکرز کو ڈیٹین کیا ہے کوئی آپ کے پاس بھی ایسی انفرمیشن آئی ہے ہاں ہمارے پاس بھی پراپر آنت ناغ میں جو آنت ناغ اسیمبلی سیگمنٹ ہے وہاں پہ یہ اطلاع آئی ہے کہ ہمارے کچھ آدمیوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے تھانے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے تو ہم یہ معاملہ جو اس زموار ہیں انظامیاں کے افسران ان سے یہ معاملہ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں اور میں خود بھی ان سے ملنے جا رہا ہوں میاں صاحب آپ کے لگ رہے کہ ٹرانسپرینسی کے ساتھ ہو رہے سب اس وقت تک ہمیں چھوٹی موٹی شکایتیں ملی ہیں جس میں ایک دو جگہ سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا ہے دمال ہانجی پورا اسیمبلی سیگمنٹ میں اور کچھ جگہ یہ اطلاعات آئی تھی کہ پولنگ سلو ہو رہی ہے تو یہ معاملہ میں نے ڈی سی کلگام کی نوٹس میں لایا ہے انہوں نے مجھے ایشور کیا ہے کہ ایسی کوئی بھی شکایت ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ایڈپسٹیشن اس کو دور کرے گی کچھ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں آپ کے پاس یہ اطلاع ہے اب وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں میں نے بھی سنا ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کے کئی مطلب لیے جا سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا ایشو ہے پروٹیسٹ کے لائق تو ضرور کرنا چاہیے اگر ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر تو ان چیزوں سے کچھ نکلتا نہیں نوجوان بہت زیادہ ووٹ کر رہے ہیں اس بارے نوجوانوں کے اندر بڑا جذبہ ہے میاں سب آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے نہیں اچھی بات ہے نوجوان بھی کر رہے ہیں بڑے بھی کر رہے ہیں اس بار جو اس سے پہلے پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو لوگوں نے پارٹیسپیشن کی پارلیمنٹ کے الیکشن میں ویسے بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے پولنگ ہم نے کئی پارلیمنٹ کے الیکشن لڑوائے ہیں اسیمبلی کے الیکشن لڑے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کوئی ضرور سے زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ پولنگ ہو رہی ہے تو جو اس سے پہلے کے فیض ہوئے ان میں کچھ زیادہ ہی اس کا ڈنڈورہ پیٹا خاص طور پہ ایڈنسٹیشن نے اور دوسری حکمران جماعت کے لوگوں نے یا یہاں کی سیاسی پارٹیوں نے بھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ بارہ مولا میں کپوڑا میں ان جگہوں میں پہلے بھی ایسی پولنگ ہوتی رہی ہے کنگن کے علاقوں میں گاندربل کے علاقوں میں کچھ جگہوں میں ٹاؤنز وغیرہ میں ویسے بھی کم پولنگ ہوتی ہے تو اس کا ویسے ہی پولنگ یہاں بھی ہوئی رجوری پوائنچ میں آپ کے بات ہوئی وہاں پہ امیان صاحب ٹھیک چل رہا ہے میں اس وقت تک کی جو میری اطلاعات ہیں رجوری پوائنچ کی اس میں مجھے کہیں سے یہ اطلاع نہیں ملی کہ پولنگ کے معاملے میں کہیں کوئی پرابلم ہے کوئی پیغام آخری عوام تک عوام کو ہم پیغام دے چکے ہیں ریکیسٹ کر چکے ہیں آج ایک ہی پیغام ہم نے دیا ہے کہ اپنی بات جو ہے وہ ہر جگہ گئے ہیں جلسے کیے ہیں لوگوں سے ملے ہیں بات کی ہے لوگوں نے بہت ہی اچھا ریسپانس ہمیں دیا ہے پوری اس پارلیمنٹ کانسیجنسی میں چاہے وہ رجوری پنچ ہو انتناک کلگام ہو تو ہم نے ان کو یہی اپیل کی ہے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں جس کا مجھے یقین ہے کہ ووٹ بڑی تعداد میں ہمیں ملیں گے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جناب میاں آلطاف صاحب تھے جنہوں نے عوام تک یہ گزارش بھی کی ہے کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور یقیناً طور کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ راجوری پنچ میں سب ٹھیک تھاک ہے اور میاں صاحب عوام کا شکریہ دا بھی کرنا چاہتے ہیں جو لوگ بڑھ چڑھ کر اس باری جمہوریت کے اس فیسٹیول میں آئیں یعنی کہ یہ جو الیکشن ہے یہ جمہوریت کے ایک فیسٹیول ہوتا ہے ایک جشن ہوتا ہے جو جو لوگ اس میں شامل ہوا ہیں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ڈیلی تسکین سے عامر سحیل کے ساتھ ساؤتھ کشمیر کے انتناک سے موسیقی موسیقی